بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کو جو سکرم پر نظر آ رہے یہ جنئر کلر کوئنٹرینری آسسٹنٹ اور دفتری میں بہت اچھی جوب کی آنونس کی گیا اور یہ لائف سٹیب کی طرف سے اچھی ویکنسی کی آنونس کی گیا اور یہ ٹوٹل سات ویکنسی ہے ٹوٹل سو ویکنسی ویڈینری آسسٹنٹ سو ویکنسی ہے اور اس کے لئے جو کالیفیکیشن ہے وہ کسی بھی تسلیم بورٹ سے سیکنڈری سکول سیٹیفیکٹ ک میڈر پاس اور اس کے لئے جو ایج نیمٹ ہے بیس سے بتیس سال تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا تو اگر آپ نئے میرے سینل پہ تو سب سے پہلے میرے سینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلکہ ایکن پیلناز مکلک کیجئے تاکی سرہ کی نہیں جوپ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہوتی رہے اور بروقت اپلائی کرتے رہے یہ مقام ہے لائے سٹاک اینڈ ڈیری ڈیویلپمنٹ توسی ہے صبح ہے اور پت کھنے کے لئے مطلوب ہے سیکنریٹی سٹیفیکیٹ اور مطلوب قابلت کے حاملوں میں داروں سے نیچے دے گئے شرائط کے مطابق درہا سے مطلوب ہے یہ پہلے نمبر پر جو ہے جونئر کلر کے بی پی ایس گیارہ ہے کسی بھی تسلیم بورٹ سے انٹری میڈر سکول سٹیفیکیٹ یا دو نمبر جس کے شرط ہے ٹائپنگ سپیڈ میں ترٹی وی پی ایم اور ٹوٹل سات سیٹ ہے میرٹ پر دو ہے زون ون ہے زون ٹو ون ہے اور زون تری ون ہے اور زون فور کے ون سیٹ ہے اور زون فائف کے بی ون سیٹ ہے اور اس کے لئے جو عمر کی حد ہے بیسے بتیس سال اور اس کی جو ایڈرس ہے اور مثال جو اس کے لئے صبح ہیبر پتن ہوا کی بشمول نئی زم شد علاقاجات سے بھی ہے دوسری نمبر پر ہے وینٹنری آسسٹنٹ بی پی ایس دس کسی بھی تسلیم بورٹ سے سیکنڈری سکول سٹیفیکیٹ دوسری نمبر پر جسلی تسلیم شد یا ذریع تربیتی ادارہ سے دو سالہ تین سالہ وینٹنری آسسٹنٹ کورس سٹیفیکیٹ کوہٹہ برائے ہوتین دس سیٹ ہے کوہٹہ برائے اکیل دیت پانس سٹ ہے کوہٹہ برائے معذور افرا تین سٹ ہے اور زون میرٹ پر بیس سٹ ہے اور زون ون چودہ سٹ ہے زون ٹو چودہ سٹ ہے زون تری تیرہ سٹ ہے زون فور دس سٹ ہے زون فائف گیارہ سٹ ہے اس کے لئے جو ایج لیمت ہے 20 سے 32 سال ہے اور صفر ہے حیبتن ہوا بشمول نئی زم شدہ علاقجات سے تین نمبر پر ہے دفتری میڈل پاس یا اس کے برابر کوئی سٹیفیکیٹ اور میڈر پر 1 ہے یہ 1 اسامی ہے اور تعلیم جو اس کے لئے ہے 20 سے 32 سال ہے اس کی ایج جو لیمت ہے 20 سے 32 سال ہے اور تعلیم میڈل ہے اور حیبتن ہوا بشمول نئی زم شدہ علاقجات سے نمبر ایک عمر کی حضر آیت سرکاری حدیت کے مطابق ہے اور اس کے جو اپلیکیشن فارم جو ہے وہ ایٹی ایس پہ ان لائن ہے اور کس طرح اس کا آپ ڈانور کر سکتے ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا آلاز ڈیٹ بھی وہاں لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ان لائن آپ گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ آپ سر سے پہلے لکھیں گے ایٹی ایس انٹر کریں گے انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی انٹرفیش شو ہوگا یہ پہلے نمبر پر دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا مینی اوپن ہوگا یہ آپ کے سامنے یہ مینی اوپن ہوگا یہ داریکٹر جنرل ایکسٹینشن سلایو سٹاک اس پہ آپ کلک کریں گے انڈیری ڈیولیپمنٹ اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا جو اپلیکیشن اور ایٹیزمنٹ کا مینی اوپن ہوگا یہ پہلے نمبر پر آپ ایٹیزمنٹ دیکھ رہے ہیں اردو میں دوسری نمبر پر اس کا فارم ہے پی ڈی ایف میں تو اس فارم پہ آپ کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس کا جو اپنا اوفیشلی فارم ہے وہ اپن ہوگا یہ فارم اپن ہوگیا ہے یہ دیکھ رہے یہ کیپی کیپ شاور اور اس کے لئے جو پوسٹ ہے دفتری ویٹرینری اسسٹنٹ اور جنر کلورک جس پوسٹ کے لئے آپ اپلے کرنا چاہتے ہیں ہاں ٹک کریں گے اور یہ فارم ہے اس کو فیل کریں گے پاسپورٹ سے تصویر لگانے ہے اور اپنا نام لکھنا ہے مسلم ڈگری ویرس ڈیفیکیٹ لکھنا ہے اور اس کے لئے جو پیسے ہیں تین سو پچاس روپے ایج بیل یا سیل بینک میں اس کو جمع کروائیں گے اور اس کی جو لاس ڈیٹ جو ہے اس کی جو لاس ڈیٹ ہے پچیس جنوری دوزر اکیس ہے تو یہ معلومات انشاءاللہ دوبارہ اس طرح جو پیوری کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ